بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین آمنو والذین ماہو اشداؤ علی الكفار رحمہ بینہم صدق اللہ العظیم و باللہ علیہ رسول و نبیل کریم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں اور جوانوں دوستوں اللہ رب العزت کا متوہ شکر کے جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کی ان ببرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالق قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نور و نجات کا ذریعہ فرمائیں آج کے درس میں ہمارا عنوان عدابِ صحابہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحابی اس سرستی کو کہتے ہیں کہ جو حالتِ ایمان میں ایک مرتبہ آمنہ کے لائل مدینہ کے تاجدار محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے یعنی جو ایک بار حالتِ ایمان میں حضور کو دیکھ لیتا ہے اس کو صحابیت کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے اور باقی سارے درجے اس کے تحت ہوتے ہیں چاہے وہ تابعی ہے تابع تابعی ہے غوش تابع دال اولیاء باقی جتنے درجے ہیں اہل ایمان کے وہ تھی صحابی کے درجے کے نیچے ہیں تو صحابے کرام کے بارے میں ہم سب کو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی وہ ہدایت پر ہے اور ہر صحابی کا احترام ہمارے لئے لازم ہے سرکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کل نجونی کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ اسمان کے ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی میں آ جاؤگے اللہ تمہیں ہدایت اتا فرما دے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے راستے کا تائین کرتے ہوئے ما آنا علی و اصحابی کا جملہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ جو میرے صحابہ کا راستہ ہے وہ ہدایت والا ہے اور اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں مقبول ہے اور پسندیدہ ہے اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر لوگ ان صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائے یہ ساری باتیں بتانے کی اس لیے ضرورت تھی کہ آج ہم دو ہزار چونڈیس میں زدگے گزار رہے ہیں ہر دو تین ماہ کے بعد صحابہ کے نام پہ ہمارے معاشرے میں ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے رافضی اور ناسبی کے نام پہ ایسا طفان بتمیزی خاص طرح پہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا جاتا ہے کہ سننے والا وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کس کو ٹھیک کہوں اور کس کو غلط کہوں تو ٹو دی پوائنٹ بات ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج کے کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈیڑھ چھٹاک اکل کے بلبوتے پر وہ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دے کہ فلان غلط تھا اور فلان صحیح تھا فلان حق پہ تھا اور فلان نہ حق پہ تھا وہ سب صحابہ ہمارے لئے قابل احترام ہے قابل عصت ہے ہر صحابی کی دل سے عزت کرنا وہ ہمارے لئے ضروری ہے اور جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بری بات کریں کوئی برا عقیدہ رکھیں برا نظریہ رکھیں اس سے لا تالکی کا حکم وہ اللہ کے نبی نے صدیوں پہلے بیان کر دیا آقا کریم نے فرمایا سیاتی قوم ان میں بادی یا صبونا صابی میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیہ دے گی حضور صلی اللہ نے فرمایا اذا تلاکو جب تمہارا ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہو لا تسلم علیہم ان کو سلام بھی نہیں کرنا و لا تسلم علیہم ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ دی و لا تناکہ ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا و لا تمہار دوم اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عادت بھی نہیں کرنا تو صحابہ کی گستاخی اور صحابہ کی بیادبی وہ اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرماتے کہ ایسے بندے کے ساتھ تمہارا الیکس لیکھ رکھنا بھی مناسب نہیں تو اللہ حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اسی طرح حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضی کے درمیان عفضلیت کا معاملہ اور اسی طرح باغ فدق کا معاملہ یہ چند ایک ایسے مسائل جو ہے وہ پرموڈ کیا جاتے ہیں معاشرے میں کہ خام خا کی ایک ہوا دینے کے لیے اور حضور کی امت کو انتشار میں مقتلع کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ چھوپی ہوتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے یہ کام کروا رہی ہوتی ہے تو آپ نے بارال ایک متدل پسندانہ جو ہے مزاج کا حامل اپنے آپ کو مومن بنا کے رکھنا ہے کہ صحاب کرام کے عنوان پر حضور کے غلام کے عنوان پر وہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے سال گزرنے کے بعد کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کریں دیکھیں آپ اس ماحول میں رہتے ہیں اگر کسی گھر میں دس پندرہ بیس بندوں کے افراد پر ایک جوائنٹ گرامہ ہے ایک مشترکہ فیملی رہتی ہے اگر وہاں پہ دو بندے آپس میں کسی معاملے میں علج پڑتے ہیں یا کوئی ان کا گریلو معاملہ ایسا سر اٹھاتا ہے تو اس دور میں پندرہ بیس بندوں کی فیملی پر مشتمل افراد میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح کون غلط ہے اور کون صحیح کون ٹھیک کہہ رہا اور کون غلط کہہ رہا جب آج کے دور میں آنکھوں دیکھے افراد کے بارے میں یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایک محقق نے صحاب اکرام کے ذاتی معاملات کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس تحقیق کو اٹھا کر وہ ممبر پر آکے بیان کریں کسی کو حق نہیں ہے کہ اس تحقیق کی بنیاد پر وہ لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں تو محقق جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے محقق جو ہے وہ کسی جماعت گروہ اور مسلح کی نمہندگی نہیں کر رہا ہوتا ہے جو اماندار محقق ہوتا ہے اس کے ذمہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں میں سچ کو سچ کر دوں اور جھوٹ کو جھوٹ کر کے بتا دیں اور اگر وہ اس سچ اور جھوٹ کو علیدہ کرنے میں کسی خاص طبقے کی نمہندگی کر کے آتا ہے تو وہ محقق نہیں رہتا محقق نہیں رہتا وہ ایک جانبدار شخص ہو جاتا تو اس لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے آپس میں پیار اور شفقت کی گوائی اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ محمد رسول محمد اللہ کے رسول ہے جو صحابہ حضور کے ساتھ ہے وہ کافروں کے بارے میں تو سخت ہے لیکن آپس میں بڑے نرم دل آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں آپس میں بڑے شفیق ہیں تو جن کی رحم دلی اور جن کے شیر شکر ہونے کی گوائی اللہ کا قرآن دے رہا ہو ان کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا تو صحابی ایک درجہ ہے ایک مرتبہ ہے ایک عوضہ ہے اور یہ کسی نصیب ہوتا ہے جو حضور کو دیکھ لیتا ہے تو آج ہمیں جو ہے ان صحابہ کے معاملات کے بارے میں یہ اختیار نہیں ہے دیکھیں حضرت علی مرتضی اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر جنگ ہوئی اور اس میں بھی وہ جو باغی لوگ تھے اس دور کے خارجی تھے منافق تھے انہوں نے دونوں اطراف کے لوگوں کو اس طرح بھڑکایا اور فتنے کو ایسے ہوا دی کہ وہ معاملات اس حد تک چلے ہوئی لیکن اس حد تک ہونے کے باوجود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا عمل ہے حضرت ابو حریرہ وہ لڑتے علی المرتضی کی طرف سے اور جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کے دسترخان پہ جا کے بیٹھ جاتے پھر یعنی حضرت ابو حریرہ کا عمل دیکھے کہ لڑتے حضرت علی المرتضی کی طرف سے اور کھانا کھاتے ہیں جا کے حضرت امیر معاویہ کے دسترخان پہ تو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہوا ہے کہ لڑتے ان کی طرف سے کھانا کھانا کھاتے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے لڑنے کا مزہ ادھر سے آتا ہے کھانا کھانے کے مزہ ہیدھر آتا ہے یعنی اتنے اختلاف کے باوجود وہ صحابہ کرام کی عُسط دیکھیں اور ان کے دل میں وہ ایک دوسرے کے لیے برداشت کا معاملہ دیکھیں ایک دوسرے کے لیے قبول کرنے کا معاملہ دیکھیں کہ حالت جنگ میں بھی وہ ایک دوسرے کو اپنے آپ سے دور نہیں کر رہے تو آج بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں صحابہ کرام کے معاملے میں میں بہت ساری گمراہ اور غلط فہمیاں وہ معاشرے میں پھیلا کر حضور کی امت کو پھر ایک نئی تقسیم میں ڈالا جاتا ہے تو اس لئے امام احمد رضا خان تک جتنے ہمارے بزرگ سلم سالحین گزرے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے جو ذاتی جھگڑے تھے یا ذاتی اختلافت کسی معاملے پہ ان معاملات میں ہمارے بزرگوں کا یہ حکم ہے کہ ان کے معاملات میں خموشی بہتر ہے بس جب بزرگوں نے یہ فیصلہ کر دیا اور اجماع ہے اس بات پر کہ ان کے معاملات وہ جانے اور ان کا خدا جانے ہمارے لئے یہ اختیار نہیں ہے پیار کر اور اس کے ساتھ نفرت کر یہ تعلیم ہمیں نہ قرآن اور حدیث کے اصول اجازت دیتے ہیں اور نہ بزرگوں کا ٹائش اصول وہ اجازت دیتا ہے اللہ کے حضور اتجائے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے احسان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا کرنا ہے دیکھیں بیاری میں صحابہ کی قربانی شامل ہیں کئی کئی سال وہ گھر نہیں رہتے تھے اور اسلام کے لئے جہاد پر رہا کرتے تھے انہوں نے جو ہے اپنے بیوی بچے اسلام کے لئے قربان کی جن صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے ہم انہی سے آمہ کے بارے میں زبان درازی کریں برا بلا کریں تام تشنی کریں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ مورخ ہے محقق ہے اس کا ایک اپنا مائنس سیٹ ہوتا ہے وہ کسی اور پہلو سے جو ہے وہ چیز کو نکھار نہ چاہتا ہوتا ہے اس کا نکھار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ممبروں پہ بیٹھ ہمارے میں یہی ہے کہ رضی اللہ ان پہ راضی ہے ہمارے لئے یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور رسول اللہ کا جو معاملات ہیں وہ اس دور کے مطابق ان حالات کے مطابق وہ صحاب کرام کے اپنے معاملات تھے وہ جانے ان کا خدا جانے ہمیں کسی صحابی کو ٹھیک یا غلط کہنے نہیں ہے اللہ سب صحابہ کی عزت کرنے کی طور تطاقہ اللہ صلی علیہ سید و بولانا محمد رضا معفل دائمت دعیمت دعا ملک اللہ رب شرال صدری و یسل یمر و حل لگ دت من لسان یک کول اللہ مین نصال لک اللہ فی و المعاف ت فی دین و دنیا وال آخر یا حمو یا قیون من احمد گنستگی صلاح تکل نا لان فسنا تر فتائن و سل لن شعور نا کلا مور نا نبی سر بلا تو سر و تم بلخیر و بکنستائی و صلی اللہ تعالی لکیر حلق محمد